مصود پزکشیان ایران کے نئے صدر منتخب ایرانی الیکشن کمیشن کے مطابق پزکشیان نے 28 لاکھ ووٹوں سے سعید جلالی کو شکست دی گزشتہ روز بوٹنگ 12 وجہ تک جاری رہی مصود پزکشیان نے ایک کروڑ 36 لاکھ سعید جلالی نے ایک کروڑ 35 لاکھ ووٹ حاصل کیے چند حلقوں کی جانب سے آپریشن عظم استقام کے حوالے سے بلا جواز تنقید کی جاری ہے ملک میں پائدار استقام و موشی خوشحالی کے لیے عظم استقام بہت ضروری ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرے صدارت کور کمانڈر کانفرنس پر درپیر چالنجز سنیبرٹے کی عظم کا یادہ ڈیجیٹل دہشتگردی ریاستی داروں کے خلاف سازش کرا تحریک انصاف کا حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان کہا ملک کی خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے حکومت کا موقف سنیں گے کہا عظم استقام آپریشن پر تحفظات موجود ہیں اتتارر بولے خدا کرے بانی پی ٹی آئی اس پر قائم رہے اسلاحباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کا اجازت نامہ منصوب پولس نے جلسہ گاس سٹیچ اور کنٹینر ہٹا دیا خاردار تارے اور دیگر سمان بھی اٹھا دیا گیا عمر ایوب اسلاحباد ہائی کوٹ پہنچ گئے اینو سی موت تلی کے خلاف درخواست دائر کر دی کہا اینو سی موت تلی توہین عدالت ہے شاہد خاقان اباسی آج اپنی پارٹی لانچ کریں گے عوام پاکستان پارٹی کا تاسیسی اجلاس اسلاحباد میں ہوگا مفتا اسمائل کہتے ہیں پتائی تقریب میڈیا کے علاوہ عوام بھی شرکت کر سکتے ہیں پنجاب اسلامباد اور بلوچستان کی کئی شہروں میں بارش راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافس متعدد علاقوں میں بجلی غائب لہور حافظ آباد پاروکاباد اکارا پتوکی میں برسات جھل مکسی کچھی سبی اور بولان کے ندینالوں میں تغیانی محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا اسپیل آج سے آٹھ جولائی تک جاری رہے گا موسیقی